بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج دو ٹوکن کا ہم ریویو پیش کریں گے ان ٹوکن پہ میں نے کوئی ایک ہفتے اسے زیادہ دنوں کی سرچ کی ہے اور میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ اگر کوئی بہتر سمجھتا ہے اور اس پہ اپنا سرچ کر کے آپ پرچیز کر کے رکھنا چاہتے ہیں مستقبل میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو ٹوکن پہ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بل آئیکان کو بھی ہلکا سا پوش کیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے پہلے ٹوکن جو ہے وہ ہے سرف مون سرف مون اس کی تقریباً ون تاؤزن ٹریلین ٹوکن ہے اور اس کی موجودہ پرائس ایڈ زیرو کی بات شروع ہوتی ہے تو اس حساب سے اگر آپ ابھی فرض کریں اس کو پچاس ڈالر کا پرچیس کرتے ہیں تو پچاس ڈالر میں آپ کے پاس یہ ٹوکن ٹین بلین آئیں گے تو اس حساب سے یہ ایک بڑا وہ ہے اگر اس میں معمولی سبھی اضافہ ہوتا ہے تو آپ کا اضافہ کافی بڑا ہو سکتا ہے جس طرح شیبہ انو اور باقی جو میمز ٹوکن ہیں انہوں نے لوگوں کو مل مال کیا ہے تو یہ بھی اسی طرح کا ایک ٹوکن ہے تو اگر آپ اس کو مناسب سمجھتے ہیں اور پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کی ریویو شروع کرنے سے پہلے اس کی جو وائچ لیسٹ ہے وہ پندرہزار ساتھ سو پندرہ ہے اور اس کی جو ہسٹوریکل ڈاٹا ہے وہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہ پانچ نومبر کو یہ ٹوکن مرکیٹ میں لانچ ہوا ہے اور یہ کہاں سے آپ پرچیس کر سکتے ہیں مرکیٹ پہ جب آپ کلک کریں گے پینک ایک سواب پہ آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں ایل بینک پہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور بی ایم بی کے ساتھ پینک ایک سواب پہ اویلیبل ہے تو آئیں اس کی ویب سائٹ بھی چلتے ہیں یہ سرف مون کا ویب سائٹ ہے اس کو بھی آپ بہاور پڑھ لیں یہ ایک بنانس سمارٹ چین کا ٹوکن ہے جس کے بارے میں اس کی آفیشلز کا دعویٰ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسا پراجیکٹ ثابت ہوگا جس میں کرپٹو این ایف ٹیز اور ٹریول سیکٹر کے درمیان ایک لینک بنائے گی سرف مون پلیٹ فارم پہ آپ فلائٹس کو کمپیر کر سکتے ہیں رینٹل کار ٹریول انشورنس ہوتل اور مزید کافی چیزیں آپ کو اس پلیٹ فارم پہ فیوچر میں اویلیبل ہوں گے یہاں پہ آپ اس کو آڈٹ ریپورٹ اس کا پڑھ سکتے ہیں وائٹ پیپر ہے اس کا چارٹ ہے ٹیلیگرام ٹیلیگرام کو آپ جائن کریں اور چند دن اس کو دیکھیں ان کا بیہیوئر چیک کریں اگر ان کا بیہیوئر ٹھیک ہے اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں پرافیٹیبل ثابت ہو سکتے ہیں تو آپ اس کو پرچیز کریں یہ اور دوسری بات ہے بین بی ریوارڈ بھی دیں گے جو ان کی ٹوکنز کی خریداری کا ہوئے یہ بائی ٹیکس ٹیکسز جو ہے وہ ایٹ پرسنٹ ہے جس میں تین پرسنٹ بین بی ریوارڈ ہے ٹو پرسنٹ جو ہے انہوں نے مرکیٹنگ کے لیے رکھا ہوئے اور تین پرسنٹ لیکویڈیٹی ہے اور سیلز ٹیکسز جو ہے وہ ٹویل پرسنٹ ہے انہوں نے سب کو جو ہے نا وہ چار چار پرسنٹ کر دیا ہے بین بی ریوارڈ اس میں بھی ہے اور یہ جس ٹیم کوئی سیل کرے گا اور بائے کرے گا جو تین پرسنٹ بین بی ریوارڈ ہے یہ جتنے ٹوکن ہولڈرز ہوں گے انہوں سب کی اوپر ڈسٹیبیوٹ ہو اس میں فور پرسنٹ مرکیٹنگ لیکویڈیٹی فور پرسنٹ اور ویلٹ کی اوپر بھی انہوں نے ایک کی ڈیٹیل دی ہے اس کو بھی آپ کو غور سے دیکھ لیجئے جو ان کا روڈ میپ ہے اس میں تقریباً زیادہ تر چیزیں ہو چکی ہیں یہ آخری جو سینٹرل ایکسچینجز ہے ان کی اوپر اس کے بھی لیسٹنگ باقی ہے وہ ہونی ہے میرے خیال میں تین یا چار نومبر کو اس کا آئیڈیو بھی ہو چکا ہے لیکن اب بھی اس میں جو ایک چیز ہے کہ آپ اگر خریدنا چاہیں اس کو خرید کے آپ رکھ لیں تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے پرافیٹیبل ثابت ہو سکتا ہے یہ اس کا وائٹ پیپر ہے انٹرڈکشن ہے کہ آگے آنے والے وقت میں ان کا کیا گول ہے اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں سرف مون کیا چیز ہے اور یہ کس طرح کا بلیٹ فارم ہے یہ گیو اوپ ای بھی دیں گے کرس مس کے دنوں میں یہ جس طرح لکھا ہوا ہے اچھا ٹریول بلیٹ فارم ہے اور کافی چیزیں اس میں ہیں آپ خود اس کو دیکھ لیجئے گا کیونکہ اس پہ ٹائم بہت زیادہ لگے گا اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں یہ وائٹ پیپر تھا وائٹ پیپر کے بعد یہ سرٹک نے اس کا آڈٹ کی آئی آڈٹ ریپورٹ بھی آپ دیکھ لیجئے گا ایٹی تری پرسنٹ اس کا آڈٹ ریپورٹ ہے اور اس میں کوئی ایسی کریکٹیکل چیز تو نہیں ہے یہ میجر تین ہے لیکن یہ عام اس میں ہوتے رہتے ہیں یہ ایتنی کوئی ہے اگر کریکٹیکل ہو تو پھر آپ اس ٹھوکن کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس سے سائیڈ پہ رہیں کیونکہ کریکٹیکل میں کہیں بھی آپ کوئی اس کو ہائک ہوتا ہے اور آپ کا مانڈ جو ہے نا ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ آپ یہاں بی بی چیک کر لیں جو اس کے ہولڈرز ہے بارہزار ست اس کے ہولڈرز ہے اور جو فیفٹی پرسنٹ ٹوکن سپلائی ہے وہ سیون ہولڈرز کے پاس ہے جو کہ یہ پہلے والے یقینی ہے ون ٹو تری فور فائی سیون یہاں تک تو ان کے پاس جو ہے نا وہ ٹوٹل سپلائی کی فیفٹی پرسنٹ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ٹوکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہتر ثابت ہوگا اور اس ٹیم اس کی پرائس کافی کم ہے اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ اچھا وقت ہے پرچیز کرنے کا یہ اس کے ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ ستر آزار کے لگ بگ اس کی فالورز ہیں اس کو بھی آپ جائن کر سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا ماتو ہے اور کس طرح کام کریں گے آنے والے دنوں میں ٹوٹر اکاؤنٹ کے بعد یہ ان کے لانچنگ کا ہوا ہے جب یہ لانچ ہوا تھا یہاں پہ اس کے بائر اور سیلر ہیں اگر ہم بائر اس کا جائزہ لے تو یہ اس کی بائر ہے اس کی طرح سیلر کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو پرافٹ مل جاتا ہے وہ اسے آؤٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اگر لانگ ٹرم کیلئے ہے تو وہ رکھنا بھی چاہے تو وہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ہے الٹرا الٹرا جس طرح کہ آپ لوگ مرکیٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ آج کل میٹاورس کا ایک وہ چلا ہوا ہے جس میں بہت زیادہ انویسمنٹ آ رہی ہیں آپ کو ڈی سنٹر لینڈ کو چیک کریں مانا ڈی سنٹر لینڈ اور سینڈ باکس کو دیکھیں ان کی پرائس کافی جو ہے نا وہ اوپر جا چکی ہے تو اس کو بھی جس ٹیم میں نے سٹیڈی شروع کی ہے تو یہ ایک ڈالر سے بھی کم تھا یہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ڈالر سے یہ دو نومبر پہ کم تھا اور اس کے بعد یہ دو ڈالر پہ پہنچا ہے ایک ڈالر اور پھر دو ڈالر دو ڈالر سے بھی ہے آج جو اس کی پرائس ہے وہ 2.25 ڈالر تو آنے والی وقت میں یہ بھی چونکہ میٹاورس ریلیٹڈ ایک پروجیکٹ ہے اور یہ آپ لوگوں کو اچھا ریوارڈ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اپلیکشن میٹاورس پلیٹ فارم پلیکٹیبلز این این ایف ٹیز گیمنگ پلیٹ فارم ہے یہ اور آج کل ویسی بھی گیمیں لوگ بہت کہہتے ہیں اور پلیٹو آرن کی ایسی گیمیں ہیں کہ آپ گیم بھی کہہ لیں ساتھ انجائیمنٹ بھی کریں اور اس سے پیسے بھی کمائیں اس کے ٹوکن کافی کم ہیں یہ ون بیلین ہے تو ون بیلین کے ٹوکن اتنے زیادہ ٹوکن نہیں ہیں اور اس کی جو ویچ لیسٹ پہ ہے ویچ لیسٹ اس کا ایک لاکھ سولہ زار ساتھ سو بیس کا ہے آپ اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں یہ مرکیٹ جہاں پہ یہ آویلیبل ہے اس کی کافی سارے ایکسچینجز بھی ہے کیو کوئن پہ ہے گیٹ آئیو پہ ہے اور یونی سواپ پہ غیرہ ہے یہ آپ ادھر سی بھی اس کو پرچیس کر سکتے ہیں کیونکہ بھی اس کی پرائیس اتنی اوپر نہیں گئی ہے آپ پرچیس کر کے اس کو لانگ ٹرم کیلئے رکھ سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں یہ آپ کیلئے پرافیٹیبل ثابت ہو سکتے ہیں یہ اس کا ویب سائٹ ہے کیا کیا کریں گے کس طرح یہ کام کریں گے سنگل روپ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک چیز ایک چھت تلے اویلیبل ہوگی گیمے واچ ڈیو سٹریمنگ ہوگی جہاں سے آپ کوئی دیکھنے چاہتے ہیں اور آپ ٹرنمنٹ میں جو ہے نا پرٹیسپیٹ انکنٹیسٹ کمپیٹ ان ٹرنمنٹ انڈ مچ مور ٹرنمنٹوں میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں اسی آلٹرا کی طرح یہ اس کا ویب سائٹ ہے آپ بہت 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 بھی اس کا جائزہ لیں اور اس بھی اچھی سرچ کریں کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں نیکس اس کا یہ آرہا ہے یہ وائٹ پیپر ہے وائٹ پیپر میں بھی انہوں نے کافی کچھ دیا ہوا ہے ان کا آگے کا کیا پلان ہے اور یہ کیا کریں گے پی سی گیمز بغیرہ مستقبل میں ڈیویلپ کر کے وہ لانچ کریں گے کیونکہ یہ ایک واقعی پی سی گیمز یہ ایک بڑی مرکیٹ ہے اور بتیس بیلین کی تو اس میں آپ اس کو بھی پڑھ لیجئے گا یہ کافی ان کا لمبہ چوڑا حساب کتاب ہے خود جو آپ کو اس میں ضرورت کی مطابق جو سمجھتے ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا چوٹر اکاؤنٹ ہے ان کا چوٹر اکاؤنٹ پہ ان کی ابھی فالورز جو ہے وہ بون ہزار کی نزدیک ہے بون ہزار سمتیں گے آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں ٹیلیگرام کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ان کا آڈٹ ریپورٹ ہے جو کہ سلو میسٹ نے کیا ہے آپ اس کو بھی پڑھ لیجئے گا یہ اگر یہ مختصر سے ریپورٹ ہے اور چیک ناؤ پہ کر کے تو یہ پورا آپ کو دکھا دیں گے آپ اس سے بھی اس کو جج کر سکتے ہیں بہرحال جو بھی آپ نے کرنا ہے اچھی طرح سوچ سمجھ کی چونکہ میرے نظر میں یہ اچھے ٹوکنز دیں میں نے بہتر سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ آپ لوگوں کیلئے فائدہ مند ثابت ہو اس ویڈیو کے ساتھ اجازت لینے سے پہلے آپ سے ایک دفعہ پر ریکویسٹ کرتے ہیں جو ساتھی ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اگر وہاں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بلائکان کو بھی ہلکا سا پوش کیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے اور اگر ہو سکے تو لائک کیجئے گا تاکہ ہمیں حوصلہ ملے اور مزید اچھے ویڈیو آپ کیلئے لاسکیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہا رہیں خوش رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ